تو میرا آپ یہاں پر اس وقت جو آپ کلاس دینا ہے یہی مقصر ہے کہ تاکہ آپ لوگ بھی تھوڑا کچھ سیکھیں اور جو لوگ بھی تھوڑا کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ لوگ کے لیے بجوئے آپ لوگ کے بھی یہ ویڈیو ہے تو ہم سب سے نائے کہ حروف تہنجی سب سے پہلے جب ہم پڑھے کہ حروف تہنجی کتنے ہیں حروف تہنجی انتیس ہے کتنے ہیں انتیس حرف میں سے سات حرف ایسے ہی جو پر پڑے جاتے ہیں کس طرح پڑے جاتے ہیں ایک تو حروف مستارعہ ساتھ ہوتے ہیں وہ پر پڑے جاتے ہیں کیا پڑے جاتے ہیں پر کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ موٹے پڑے جاتے ہیں ایک را ہے تو را یہ را حروف مستقلہ نہیں ہے یہ حروف مشترکہ ہے را کے بھی پور ہوتی ہے کبھی باریک ہوتی ہے مگر علیق بار میں جب ہم را کو پڑھتے ہیں تو وہاں را پر پڑھا جاتا ہے کیوں پڑھا جاتا ہے را علیق زبد را تو یہاں پر جب ہم یہ جو بعض لوگ میرے دیکھا تو یہاں پر بہت سارے کیا کرتے ہیں اخفہ شخوی نہیں کرتے یہاں پر صرف وہ گناہ کرتے ہیں اخفہ نہیں کرتے حالانکہ یہاں پر جب ہم جو ہے نین ساکن کا قائدہ جب ہم پڑھتے تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ نین ساکن کے بعد جب آتا ہے تو گناہ کے ساتھ اخفہ ہوگا تو مگر میرے بہت سارے جو اس کی شرط ہے دوسرے کہہ دیکھیں کہ پھر یہاں پر کیا کرنا ہے پھر یہاں پر نہ اکفہ کرنا ہے نہ بھونا کرنا ہے بلکو اظہار کر کے پڑھنا ہے تو اس طرح بھی پڑھ سکے مگر اس سے بہت سارے کے لئے بہتر والا یہ ہے کہ اب آپ یہاں پر بہت اکفہ دونوں کر ہوگی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر پڑھ آلیف آلیف با 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 ہاں جو زبان کی نو کی اوپر کی جو سنیا علیہ جو ان کے جڑوں کے ساتھ ہے کہ جو Peach دل پہ ایف با ہ بستی قرآن ابھی ہوتا ہے کہ ایمیش آواسیو نیچے جاتی ہے تو ساہ کا مخر جوان کی لوگ سنے ہو جاتا کلاہا اب دوار پڑیں گے ساہ ساہ جیم 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 کے اندر بڑھن گئے جیم شدت بھی ہے جیم جیم شاہ 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 ہو 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 خواہ کو پڑھیں گے تو اس کے اندر شدت نہیں ہوتی اس کے اندر بخوت ہے ہوٹو کو بھول نہیں کرنا ہے بلکل کھڑا ہو جائے ہم کو پڑھنا ہے اب پڑھیں گے ہو ہو ڈال 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 کا بہرشا زبان کی لوگ سناولے کی ڈال 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 جب ہم را کو پڑھیں گے را کے اندر بلندی بھی ہے اور را کو جب ہم پڑھیں گے پھرکا کی پڑھنا ہے مگر ہوٹو کو بھول نہیں کرنا ہے پڑھیں گے اللہ 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 زر زر مازم sent Me Questions یہاں پر دیکھا ہے جب زا کو پڑتے ہیں تو اتنی ش batter کرتے ہیں کہ ایسا رگتے ہیں زا کے اوپر مشتشددد تجدید ہے مگر وہ زا کے اندر جو شددد مطاب 단ون ہوتی ہیں جب یہ مشتشدد ہو گا مگر اگر ہی مشتشدد نہیں ہوگا تو اس کے اندر اتنی شدد نہیں ہو گی اور جتنی ہو گی چاہے یہاں پر یہ ارخوت کے حرمی سے پائے جاتے ہیں کہتے ہیں نہ اس کے اندر زیادہ رخمت ہوتی ہے نہ اس کے اندر زیادہ شدت ہوتی ہے یہ بالکل متواسط تو ہوگئے اس کا مطلب درمیانی طور طریقی سے زا کو ادا کرنا ہے البتہ جو زا کے اندر جو سید ہوتی ہے تو اس کو سفیر یا بھوتے یہ چیز کرنا ضروری ہے ہم پڑھیں گے زا سین پڑھیں گے سین کے اندر بھی رخمت ہے سین کے اندر بھی شدت نہیں کریں گے سین شین 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 ش ش یہ پور پڑھے جاتے ہیں کہ جو زبان کا آخری حصہ ہے وہ اوپر کی تعلق کے ساتھ مل جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ ساتھ حرف کیا پڑھے جاتے ہیں پور پڑھے جاتے ہیں اسی طرح حرف مستفلان ہے وہ باریک کیوں پڑھے جاتے ہیں جو زبان کا آخری حصہ ہے وہ اوپر کی تعلق کے ساتھ نہیں ملتا ہے جس کی وجہ سے یہ واقعی حرف کیا پڑھے جاتے ہیں باریک پڑھے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس ہی آباس جب ہم نے ساتھ پڑھا کس طرح پڑھیں گے دعا ساتھ کی انتر ر آểm یہاں ہے میں سے شخص کریں گے ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو والسارف ہے تو اَئِن ان جدہا جو اس کی آلان ہے اِئَئِن اَئِئِن فَا طُو قَال ضَام مِن دُون وا ها ہمزہ ہمزہ اور ایک بات بتاؤں گی جو نون اور میم ہیں اس کے اوپر گنہ تب ہوتا ہے جب یہ مشہد ہوتا ہے یہ قائدوں میں بھی آپ پڑھ سکتے ہو جب یہ ان کے اوپر جب نون اور میم کے اوپر تشجید ہوتی ہے تب ان کے اوپر توقع یہ گنہ ہوتا ہے بارنہ ان کے اوپر گنہ نہیں ہوتا ہے چلو